اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم ٹوائی چینل ڈسکور کنسپٹ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹارک اینڈ مومنٹ آف انرشیا سٹوڈنٹس آپ نے اکثر ابزرف کیا ہوگا کہ فر ایزمپل آپ کے پاس ایک ماس ہے ایک بوڈی ہے جس کا ماس مال ایم ہے اور ایک ہیوی بوڈی ہے جس کو ہم کنسیڈرل کرتے ہیں کہ اس کا ماس کیپٹل ایم ہے اب ہم نے اس کو اس ڈیریکشن میں موف کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو ہم موف کر سکتے ہیں کم فورس اپلائے کر کے اور اس کو موف کرنے کے لیے ہمیں زیادہ فورس چاہیے ہوگا اب وہ کیوں what is the reason اب یہ جو ماس ہے اس کا انرشیا جو ہے اس کا جو انرشیا ہے یہ کیا ہے greater ہے مطلب جتنا زیادہ ماس اتنے زیادہ انرشیا اور جتنا زیادہ انرشیا اتنے ہی بوڈی کو موف کرانا مشکل ہے اور آپ انرشیا پہلے پڑھ چھو گے کہ what is انرشیا ہمیں سمجھ آئے کہ جتنا زیادہ ماس اتنا زیادہ انرشیا مطلب لینئر کے کیس میں انرشیا کیس پیڈی پینڈ کرتا ہے ہے ماس پہ اب انرشیا آپ پڑھتے آ رہے ہیں what is انرشیا انرشیا کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں it is the property of a body due to which it resists any change in its state of rest اور motion آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کو it is the property of a body due to which it resists any change in its state of rest اور motion ایک body ہے اس کی ایک نیچرلی property ہے کہ اگر میں اس کو اگر یہ resists کی حالت میں ہے تو اس کی property اس کو rest کے حالت میں maintain رکھنا چاہتی ہے اگر یہ uniform motion میں ہے تو اس کی property اس کو uniform motion میں maintain رکھنا چاہتی ہے so اگر آپ نے اس کی state کو change کرنا ہے rest سے motion میں یا motion سے rest میں تو آپ کو opposing force apply کرنا پڑے گا تاکہ اس کی state کو change کر سکیں so یہ inertia جو ہے جو property ہے یہ کسیز پر depend کرتی ہے body کی یہ depend کرتی ہے mass پہ جتنے زیادہ mass اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا آپ کو اس کی حالت کو change کرنے میں for example آپ کے پاس یہ marker ہے اور ایک یہ چھوٹا marker چونکہ اس کا mass زیادہ ہے تو اس کو move کرانا مشکل ہوگا اس کو rest سے motion میں لانا مشکل ہوگا اور اس کو rest سے motion میں لانا easy ہوگا جس طرح students ہمارے پاس linear case میں inertia ہے کہ جب ہم linear body کو straight line move کرتے تو ہمارے پاس inertia action میں آتا ہے اسی طرح جب ہم ایک body کو rotate کرتے ہیں so rotation کی case میں ہمارے پاس جو inertia کا کم inertia کی جگہ کیا لے لیتا ہے moment of inertia پھر ہم یہاں بھی moment of inertia کو discuss کرتے ہیں کہ for example آپ کے پاس ایک یہ tire ہے گاڑی کی so اس کو اپنے یہاں پہ rotate کرنا ہے so rotation کی case میں جو ہمارے پاس opposing force ہوتی ہے یا body کی property ہوتی ہے جو اس کی state کو maintain رکھنا چاہتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں moment of inertia moment of inertia کیا ہے moment of inertia کیا ہے body کی property ہے کیا property ہے یہ property چاہتی ہے کہ body کی جو rotational state ہے وہ maintain رہے اگر یہ جو uniform motion کے ساتھ rotate کر رہی ہے rotation کر رہی ہے so یہ اپنے rotation کو maintain کرنا چاہے گی اگر یہ rest میں ہے تو یہ rest کی حالت میں رہے گی so اگر آپ نے اس کے rotation میں change لانا ہے تو آپ نے اس case میں torque apply کرنا ہوگا تاکہ اس کے جو inertia ہے اس کو آپ disturb کرسکیں moment of inertia کو کیسے define کریں اب اس کی definition لکھ لیتے ہیں یہ رہی definition it is the property of a body due to which it resist any change in its state of rotatory motion rotatory motion کے state میں کوئی change لانے نہیں دیتی یا opposition کرتی اب students یہاں پہ جیسا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ linear کے case میں inertia ہے وہ کس بھی depend کرتا ہے mass پہ جتنا زیادہ mass اتنا ہی زیادہ moment of inertia اتنے ہی زیادہ inertia اب angular کے case میں چونکہ ہمارے پاس moment of inertia ہوتا ہے سو اب ہم نے derive کرنا ہے mathematical اس کو دیکھنا ہے کہ moment of inertia کن factors بھی depend یا moment of inertia اس کو آئی سے represent کرتے ہیں یہ کس کی equal ہوتا ہے اس کو mathematical فارم کیا ہوگا یہ چیز ہم نے ابھی derive کرنی ہے so stay with me students here derivation ہم کرتے ہیں using bike wheel ہم bike wheel consider کرتے ہیں سب سے پہل تو students یہ سمجھ لیں کہ linear case میں جو کام force کرتا ہے سیم وہی کام angular case میں angular rotation case میں وہی کام torque کرتے ہیں consider for example یہ میں پسک body ہے اس کو میں move کر رہا ہوں سو یہاں پہ force apply کر رہا ہوں تو linear motion reduce ہو رہی ہے اب اگر for example میں rotation produce کرنی جیسے یہ tire ہے اس میں rotation produce کرنی ہے so مجھے یہاں پہ torque apply کرنا پڑے actually میں یہاں پہ force apply کر رہا ہوں لیکن torque اس کی equal ہوتا ہے اور cross f force apply کر رہا ہوں یاہاں سے لیکن یہاں تک moment arm ہو جائے گا so یہ this moment arm multiply force f so ہمارے پاس یہ میں یہاں پہ actually torque apply کر رہا ہوں جتنا زیادہ torque ہوگا اتنی زیادہ angular acceleration ہوگی جس طرح linear case میں کیا ہوتا ہے linear case میں جتنا زیادہ force apply کرتے ہیں اتنی زیادہ acceleration angular کے case میں کیا ہوگا جتنا زیادہ آپ torque apply کریں ایک تو آپ نے یہاں پہ force apply کیا اور یہ moment arm r ہو گیا so جتنا زیادہ torque ہوگا اتنی زیادہ angular acceleration alpha produce ہوگی linear case میں linear acceleration اور force depend کرتا اور angular case میں angular acceleration alpha torque depend کرتے ہیں یہاں پہ جو derivation ہے میں دو طریقے سے کرتا ہوں ایک direct ہے اور indirect so دونوں دیکھ تو angular acceleration alpha produce ہوگا سب سے پہلے دیکھ لیتے جو torque ہمارے پاس ہے torque is equal to is equal to ہمارے پاس ہوتا ہے r cross f اب یہ کس equal ہے r f sine theta r sine theta لیکن اگر theta ہمارے پاس 90 ہو جس طرح کے فارض ایک روٹیٹ کر رہی ہے یہ پہ آپ force یوں apply کر رہے radius r یہ ہے تو ان کے بیچ میں angle یہاں پہ کیا بنے گا 90 کے angle بنے گا so اگر theta is equal to 90 ہو اس کو ہم یہاں پہ rf simple لکھ سکتے ہیں rf to is equal to یہ ایک special case ہے جس میں to is to rf ہمارے پاس آجائے گا اب next ہمارے پاس to is equal to کیا آئے گا اور اپنی جگہ پہ f آپ کو پتہ ہے kis equal ہوتا ہے by newton second of motion f is equal to m a equal ہوتا ہے f is equal to kya ہوتا ہے f is equal to m a so ہم نے پہ put r into m یہاں پہ پائر نکال لیں گے یہ جو a ہے a ہمارے پاس kis equal ہوتا ہے r alpha کی equal ہوتا ہے linear اور angular acceleration کی بیچ کیا relation ہے a linear acceleration is equal to r alpha angular acceleration کی equal ہوتا ہے جو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں so اس لئے میں نے یہاں پہ a r alpha سے replace کر دیا اب یہ r اور r آپ مٹیپلائے ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کیا جائے گا m r square alpha یہ ہمارے پاس آ جائے گا tau is equal to m r square alpha اب یہ ہمارے یہ ہمارے پاس کیا ہے moment جگہ پہ اور m r square میں اس کو آسان نام دی رہتا ہوں i simple general is کو ic denote کرتے ہیں actually is ki value کیا ہوتی m r square تو شروع میں جو آپ کو میں نے کہا تھا moment of inertia i mathematical form derive کریں گے so ic denote کرتے ہیں اس کو اور x equal m r square یہ میتومیٹیکل form ہے so یہاں پہ student آپ کے پاس tau kis ki kira i alpha tau is equal to moment of inertia i into angular acceleration alpha جس طرح کہ ہمارے پاس f is equal to m a by new second of motion linear case میں ہمارے پاس f is equal to m a ہوتا ہے اور angular case میں tau is equal to i alpha جس طرح یہاں پہ tau ہے f moment of inertia i ہے یہاں inertia m کیونکہ inertia m depends on mass linear case so inertia کی جگہ یہاں پہ m ہے angular acceleration alpha ہے اور یہاں دونوں related equation ہیں but this is for angular case and this is for linear case اب ہم students same یہی equation ہے جس طرح book ڈیرائیویشن ہوئی ویسی آپ کے سامنے ڈیرائیویشن کر دیتا ہوں تاکہ باقی students کو problem نہ ہوں moment of inertia i is irregular body کیلئے کیسے ڈیرائیویشن کریں گے جب students ہم torque apply کریں گے body کی اوپر so angular acceleration produce ہوگا اور angular acceleration ہمارے پاس a is equal to r alpha کی equal ہوتا ہے r is angular acceleration اور اس کے علاوہ student ہمیں پتہ ہے 2 Newton cycle of motion f is equal to kya m a f is equal to m a ہے سو یہ جو equation ہے سیم ہم یہ ہاں پر ادھر put نگ کر لیں گے سو جہا دیا جائے گا آپ کے پاس f is equal to m r alpha a کی جگہ ہم نے یہ پہ put کر دیا یہ ok پھر سیم وہی دوبارہ سے ہم وہی ٹار کو اٹھائیں گے ٹار کس کی کو ہے r cross f اور یہ r f sin theta کی کو لائے جائے گا اور یہ کس کی کو لائے گا آپ کو میں کہ کہ theta 90 so r f آ جائے گا اور یہ ہی جو f کی value ہے اب ہم یہاں سے اٹھا کے اس کی جگہ پٹ کر دیں گے so r into m r alpha so یہ آ جائے گا toy is equal to m r square alpha اور m r square کو i q کو لیک لیں alpha تو same وہ equation یہاں سے آ گئی ہے یہاں پہ students اب دیکھ لیں کہ یہ جو i is equal to m r square m تو mass ہو گیا اور r کیا ہے r is the distance from axis of rotation so اگر ایک point mass ہے جس طرح فرد پھلے یہ ہے point mass تو اس کو ہم moment of inertia i ہے وہ m r consider کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس کوئی irregular shape کوئی body آ جاتی ہے اس case میں ہم moment of inertia کیسے find کریں گے اب اس کو discuss کرتے ہیں consider students کے ہمارے پاس کوئی باڈی ہے اس طرح یہ اس کا axis of rotation ہے اب moment of inertia i find کرنا ہے اس کا moment of inertia i find کرنے کی لئے سب سے پہل ہم کیا کرتے ہیں اس پوری کی پوری body کو چھوٹے چھوٹے masses میں ہم یہاں پر divide کریں گے میں یہاں پر کچھ masses لکھوں گا لیکن actually red dots میں لکھوں گا پوری body کو red dots سے بر دیں چھوٹے masses میں divide کریں یہ جو masses ہیں as a point mass behave کریں گے so یہ یہ actually آپ کو پتا ہے moment of inertia i kis equal m r square اگر r change ہو رہا ہے moment of inertia مطلب کہ change ہو رہا ہے so یہ میرے پاس body کیا ہے for example m 1 ہے اور x of rotation سے جو r1 ہے اس طرح یہ for example r2 اور mass m2 r3 mass m3 m4 r4 m5 r5 and for example یہ آپ کے پاس ہے m m n اور یہ جو distance ہے یہ rn ہو جائے گا مطلب n number of point masses میں ہم نے اس کو پوری body کو divide کر دی ہے and remember this is a rigid body what is a rigid body یہ ہم پہلے discuss کر چکے ہیں previous lectures میں اوکے سو یہ ہم اس body کا moment of inertia i find کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے moment of inertia i جو total ہوگا اس mass کا point mass ہے اس کا moment of inertia is i1 i1 i3 i1 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 i2 i3 i4 i5 and iN i1 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 m1 i1 i1 m2 r2 sqr plus m3 r3 sqr up to so on i m n rn sqr اب یہاں پہ students چونکہ ان سب terms کو ہم نے sum کر نا ہے اس لئے ہم یہاں پر گریک لیٹر سمیشن کا یوز کریں گے اور اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور وہ کیا ہو جائے گا I will be equal to گریک لیٹر سمیشن کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ سمیشن M R square M R square کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں 1 1 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ہم اس کو یہاں پہ ICD نوٹ کر لیتے ہیں یہ جو I number ہے کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے I equal to 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں پہ end ہو رہا ہے end پہ end ہو رہا ہے so I is equal to 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے up to end so یہ جو ہے آپ کے پاس کسی بھی irregular shape rigid body کا moment of energy ہے آپ اس کو اس طریقے سے find کریں گے یہاں پہ آپ کی بک میں کچھ 5.15 table given ہے اور certain objects ہیں جس کا already moment of inertia find کیا ہوا ہے آپ نے آگے use کرنا ہے جس میں ایک بہت ہی زیادہ important ہے ring ring کا اور thin wall cylinder cylinder جیسے کہ یہ for example آپ کے پاس ہے یہ اندر سے چونکہ خالی ہے رنگ ہے یا thin wall cylinder ہے اس کا moment of inertia کیا ہوگا آپ کے پاس that will be equal to I will be equal to m r square here ڈیسک 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 solid cylinder اب اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ اندر سے بلکل empty تھا صرف ایک ring تھا اب یہ فاردان پلسطرہ کا ہو جو بلکل filled ہو یہاں سے پورا پورا filled تو اس کم کیا کہتے ہیں ڈیسک جیسے 1 over 2 m r square اسی طرح ایک اور solid sphere جو کہ آپ کے numerical وغیرہ میں used ہوا ہے mcq numerical میں یہ تینوں آپ اس کے لئے لازمی یاد رکھیں یہ use ہوں کے آگے solid sphere پاس کوئی spherical object ہو جس طرح world globe ہوتا ہے یا کوئی اس طرح spherical جو object ہوگا اس کا moment of inertia جو ہوگا وہ کے پاس i is equal to 2 by 5 m r square کے برابر ہوگا یہ تینوں بہت ادھ important ہے ویسے تو آپ کے book میں 7 6 given ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیں ring disk اور solid sphere اوگ ستوانس تینک یا لافیز ستوانس